موسیقی ابھی اچھا مجھے کسی نے بولا کہ کسی ایکس Big Boss contestant نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے یہ بولا کہ Big Boss جو ہے وہ کوڈ ورڈ رکھ دیتے ہیں سارے contestant کے xyz کے نام سے مطلب سنتوش رکلا ہے تو بابا آپ کا کوڈ ورڈ ہے بابا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ کوڈ ورڈ کیوں رکھا جا رہا ہے کوڈ ورڈ تو میرے ٹائم پر کوئی کوڈ ورڈ نہیں تھا سنتوش شکلا مطلب سنتوش شکلا آشکا گراریا مطلب آشکا گراریا امام سدیکھی مطلب مام سدیکھی کوڈ ورڈ کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارا جو نام ہے ہم کو اس نام سے بلائے جاتا تھا اس طریقے کی جب آپ باتیں کرتے ہیں نا آ کر کے باہر تو یہ باتوں سے آپ اور وہ جو شک ہے نا لوگوں کا اس کو آپ بڑھاوا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں میری بات اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا یا دیکھ رہے ہیں تو آپ بلکل برا مت ماننیے گا اور آنے تھا مت دیچے گا میں بہت ہی پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ جب کچھ بھی آ کے بول دیتے ہیں باہر بگ باہر سے نکلنے کے بعد جسٹو گین سم پاپولارٹی جسٹو انکریز دو ویڈیوز آف یور ویڈیوز اپنے یوٹیب چینل پہ اور پاپولر ہو جائیں آپ تو دہٹ is not good not good بکوز وہ آپ کہیں نہ کہیں اس شو کی جو اس شو کی جو گریما ہے نا اس کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہوتا کسی بھی کنٹسٹنٹ کا بگ باہر کو جب بلانا ہوتا ہے میں آپ کو بولو نا اتنے سارے کیمری لگے ہوئے وہاں پر تو بگ باہر جب آپ کو بلائیں گے تو وہ کیمرے میں ریکارڈ ہوگا اور ابھی تو کیا لائی فیڈ بھی چلتا ہے انٹرنیٹ میں اتنا آپ ہائی ٹیک ہو چکا ہے آپ جب چاہیں لائی فیڈ دیکھ سکتے کہ دن میں وہ کنٹسٹنٹ کیا کر رہا ہے انسٹرگرام پہ انسین دیکھا دن بھر چلتا رہتا ہے ان کی فوٹیج آتی رہتی ہے ہٹ دو دو گھنٹے میں آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملتی ہیں آپ یوٹیوب کھولئے آپ کو بھرا ہوا ہے بگ بوس سے اپ ڈیٹس تو اتنی ساری سختی کے ساتھ اور اتنی کڑک نگرانی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے سکرپٹڈ بگ بوس یہ تو آپ کو سوچنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کر رہا ہے اپنی اکل لگاؤ دماغ کی بطی چلاو افواہوں پہ دھیان مت دو بگ بوس بلکل بھی سکرپٹڈ نہیں ہے بگ بوس ایک ایسا شو ہے جو ایک سچا شو ہے ایک ریالٹی سے بھرا شو ہے اسی لیے اس کا نام ہے بگ بوس ریالٹی شو اور جب ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک بات کہتے ہیں اتنے وزندار طریقے سے تو اس کو چھٹلانے کے لیے اپوزیشن والے ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شو کی گریمہ کو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کھلوار کرنے ہی پوری کوشش کرتے ہیں تو ہم کو خود اپنی عزت بہت تیاری ہے جب میں ہم کہہ رہا ہوں تو میں سمبودھت کر رہا ہوں اس وقت بگ بوس کو بکوز میں ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کو کہ بگ بوس سکرپٹڈ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ خود سوچو آج کل میڈیا کتنا سٹرونگ ہو گیا آپ ذرا اسی حرکت کرتے اور وہ ترنت ایک دم لائم لائٹ میں آ جاتی ہے آپ نے ایک تھپڑ مار دیا غلط تو وہ ایک دم دن بھر چلے گا میڈیا پہ کہ آج اس نے اس کو تھپڑ مار دیا چپل مار دیا تماشے مار دیا تو یہ ترنت چلتا ہے تو ایسے میں کہیں کوئی ایک ایسی بھی حرکت اگر ہو جاتی ہے ملو ایسے لگ رہا ہے کہ میڈیا کے کیمراز جہاں یہ بگ بوس کا سیٹ لگا ہوتا ہے تو میڈیا ایسے یوں نظر رکھتا ہے شوں شوں کہیں کوئی بات پکڑ میں آ جائے تو ہم اس کو دکھائیں لیکن آج تک کوئی کچھ نہیں پکڑ پایا میں آپ کو بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کوئی بھی آپ کو انٹرویو میں کچھ بھی بول دیا کر کے کوئی ایکس کنٹسٹ نا کر کے آپ کو یہ بول دے کہ نہیں نہیں اندر تو کوڈ ورڈز ہوتے ہیں فون کول بھی ہوتا ہے اندر تو فون ہوتا ہے بھائی آپ فون پر بات کر سکتے ہیں اور ہاں ہاں گھر بالے تو آتے جاتے رہتے ہیں سیدار شکلا رات میں شاید گھر آ جاتا ہوگا اور کھانا ہونا کھا کے پھر چلا جاتا ہوگا سانتو شکلا ہاں آشکا کو لے کے نکل گئے تھے باہر ایک دن ڈرائی پر رات میں نے دیکھا تھا ان کو اس کے بات پھر وہ واپس چلے گئے یہ سب بکواس ہیں یہ سب سنی سنائی بات ہیں یہ اندر سے کھوکلی بات ہیں ان میں کوئی سچ نہیں ہے سچ سف یہ ہی ہے کہ Big Boss ایک بہت ہی سچا اور بہت ہی ریپیٹیٹڈ ریالیٹی شو ہے ایک اور ایمپورٹنٹ بات جو میں خیال سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور وہ فیس آف دے شو Big Boss کا جو فیس ہے وہ ہے ہمارے سپر سٹار آپ کے سپر سٹار ہمارے بہت عزیز سلمان خان صاحب تو جب سلمان خان صاحب اتنے بڑے شو سے جڑے ہیں تو کیا ان کو اپنی مریادہ کی فکر نہیں ہوگی کیا ان کو یہ اس بات کی چندہ نہیں ہوگی کہ یہ Big Boss ریالیٹی شو ہے یا یہ فیک شو ہے یا یہ سکرپٹڈ شو ہے یا کیا اس میں کوئی سکرپٹ دی جاتی ہے کیا ان کو اس بات کی یا ان کی اتنے بڑے سپر سٹار ہے تو ان کی ٹیم جا کر کے اس کو چیک نہیں کرتی ہوگی بہت ڈیپلی چیک کیا ہوا ہے سب کچھ کہیں کچھ بھی نہیں ہے it is 100% ریالیٹی شو کوئی فون نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی ٹیلیویزن نہیں ہے کوئی نیوزپر نہیں آتا ہے کوئی باہر کی خبر نہیں آتی ہے کوئی دھو بھی نہیں آتا ہے کپڑے لینے خود دھونے پڑتے ہیں کپڑے کوئی کام والی نہیں آتی ہے اندر جو آپ کے برتن مانج کے چلی جائے آپ کو خود مانجنے ہیں کوئی ایسا سالون والا نہیں آتا ہے اندر جو آپ کا مینی کیور پیڈی کیور کرے گا اور میک اپ کرے گا اور آپ کے ہیئر کٹ کرے گا نہیں سب آپ کو خودی کرنا ہے ویسے ہی رہنا ہے ہاں اگر کوئی آئے گا تو وہ خلے میں آئے گا چوڑے میں آئے گا بگ باوس کی پرمیشن کے ساتھ آئے گا کریٹیو ٹیم سب پورا چیک کر کے ان کو بھیجے گی تو وہ ہمیشہ آپ لوگ وہ آپ لوگ کو پانا سجھ جاتا ہے دی بی کا پادکون چھپاک کا پرموشن کرنے گئی تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی اگر کوئی دھوبی بھی آئے گا تو وہ آپ کو پتا چلے گا کوئی آسٹرولوجر اندر جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا ڈاکٹر اندر جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا نہ اتحاس میں ہوا ہے نہ بھوش میں ہوگا بگ باوس کے گھر میں کوئی ایسا گیا اور آپ کو پتا نہیں چلا کیوں بھائیا کیونکہ کیمرا کی جو نظر ہے کیامرے کی جو باریک نظر ہے نا وہ جو بگ بوس کی آنکھ ہے نا وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی کبھی نہیں کریں نہیں سکتے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آج میں بہت لائٹ فیل کر رہا ہوں اور بہت ہلکا فیل کر رہا ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں کھول دی ہیں اور بہت ہی صاف اور سرل اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بگ بوس کے گھر میں جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اور چیتنا بھی دیکھتے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے اور بلکل ریل ہے اگر آپ کو لگتا ہے جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے سیچویشن خراب ہو گئی ہے تو وہ ہو رہی ہے سلمان خان صاحب کو آج بہت گصہ آیا شو میں تو وہ آیا سلمان بھائی اگر شو کے اندر اس گھر کے اندر جا کر کے اتنے برطن صاف کر کے آئے تو وہ کر کے آئے انہوں نے کیا ایک بہت بڑی مثال انہوں نے خڑی کی ہے اور ان کی ریسپیکٹ اور ان کی عزت تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی عمر کا انسان ہو وہ چاہے بڑا ہو چاہے بچہ ہو اور چاہے جوان ہو اس کا فیوریٹ سپر سٹار ایک ہی ہوتا ہے وہ ہے سلمان خان تو یہ جو انہوں نے دکھایا نا وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے اور عزت بڑھا دیا کیوں 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 وہ بہت بڑی سپر سٹار ہے ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور انہوں نے ایک مثال کھڑی کی ہے کہ بھائی آپ صفائی سے مطلب اپنے گھر میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں گھر کے برطن اگر کام والی نہیں آتی ہے تو دھوتے ہیں آپ بستر ساف کرتے ہیں چھاڑو کٹکا کرتے ہیں اپنے گھر میں کپڑوں کو دھوتے ہیں ستری کرواتے ہیں صفائی سے رہتے ہیں صبح اٹھ کے ٹوٹ پیس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نا یہ بیسکس ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اٹھ وز این آئی اوپنر وہ لوگوں کے لیے جو اندر کنٹسٹنٹ ہے ان کے لیے ایک آئی اوپنر تھا اور اس کے بعد سب تھوڑا لائن پہ آگئے آسیم ریاست کے اوپر میرا بہت زیادہ گصہ بھڑکا بہت گصہ آیا مجھے بہت میں بڑا ناراض تھا اور میں نے اپنا گصہ ظاہر کیا میڈیا کے سامنے کہ this boy is looking irritating and what happened the very next day سیٹریڈے سلمان خان صاحب نے اپنا گصہ ظاہر کیا اور انہوں نے سیم بات بولی یہ ایک کوئنسیجنس تھا کیونکہ میں ایک ہندوستان کی جنتا ایک ہندوستان کی آواز بن کے بول رہا تھا ایک آڈینس پند کے بول رہا تھا کی میں اس لڑکے کی ویسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں big boss he's too much he was like no but ابھی جو پچھلے ایک ہفتے سے میں نے نیکھا ہے he's behaving very decent اچھے سے کر رہا ہے مطلب اس نے ابھی ایک ٹاسک میں وہ ریپ کر کے دکھایا وہ اچھا تھا اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہوا big boss ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ملا ہوا آپ کو ایک بہت بڑا منچ ہے یہاں سے اپنی image جیسی چاہو ایسی نکال سکتے ہو اگر گالی گلوچ کرنا ہے بدتمیزی کرنی ہے لوگوں کے ماں باپ کے اوپر جانا ہے گندی گالیاں نکالنی ہے تو نکالو یہ شو کی پاپولرٹی کچھ دنوں تک رہے گی کچھ انٹیویوز لیں گے لوگ آپ کے کچھ لوگ آپ کو بلائیں گے فیتہ کاٹنے کے لیے لیکن اس کے بعد انڈسٹری سے ایسے کر جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا کیونکہ لوگ دھر جائیں گے آپ سے you will become untouched property nobody wants to work with you کل کو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں یا میں کچھ بنانا چاہتا ہوں میں خود بھی کچھ بنانا چاہتا ہوں تو میں کسی بھی ایکٹر ایسی ایکٹر کو نہیں لوں گا جو اتنی بدتمیزی کرتا جس کو میں نے دیکھا ہو بیگ بوس کے گھر میں because I get scared مجھے لگے کہ بھائی اس کو اگر میں نے لے لیا تو یہ تو خراب کر دے گا میرا پروجیکٹ might be possible کہ یہ سیٹ پہ نہیں آیا چلو آ گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدتمیز آدمی آدھے میں ہی چھوڑ کے مجھے فسا کے چلا جائے تو یہ سوچ مطلب ایسے باہر پریڈیوسر ڈیریکٹر کی ہو جاتی ہے تو بی کیر فول یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکس سیزن میں جانے کی سوچ رہے ہیں آپ جاؤ بہت بڑا منچ ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ اگر تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے تو باہر بیٹھی دنیا تم کو سر آنکھوں پہ رکھ دے گی اور تم کو بہت اوپر بٹھا دے گی اس کے بعد you can become a very big star اس پاپلیٹی کو صحیح طریقے سے یوز کرو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت میں شو کو ختم کرنے سے پہلے دے دینا چاہتا تھا ان کانٹسٹنٹ کے لیے جو سوچ رہے ہیں بگ بوس میں جانے کی اور جن کو لگتا ہے کہ وہ آگے سیزن میں بگ بوس میں جانا چاہتے ہیں سو ٹرائے ٹو بی ڈیسنٹ شوکیس یور ٹیلنٹ اپنی پرتیبہ کو دکھاؤ لوگوں کے سامنے لے کر کے آؤ تاکہ تم کو باہر نکلنے کے بعد بہت عزت ملے سممان ملے تمہارے باباپ کا نام روشن ہو اور تم کو راکیش روشن اپنی فلم میں کام دے تو یہ تھا آج کا سیکریٹ آف بگ بوس اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں جو بھی شک شما رہے گا وہ دور ہو جائے گا اور باقی نہیں دور ہوتا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد do whatever you want to do but don't trouble your ماتا پتا and ہندوستان آپ کا ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بات ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی لیو میری جان حرار مہادری